دل کی لگی دل کی لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم علینا نے تو مجھے بتایا ہی نہیں امی آپ اس وقت کچھ سننے کے مود میں تھیں کیا میں صحیح کہہ رہے ہو میں نے تو اس کی بات سنی نہیں بس وہ عمبر جو جو بک بک کرتی رہی بس اسی کی بات پہ میں یقین کرتی رہی اور پھر علینا سے بھی تو اس کی چند دن میں اتنی مصر میں سٹیننگ ہو گئی کہ دونوں جلنے جلانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں مجھے لگا کہ شاید علینا عمبر سے بدلہ لے رہے ہیں امی علینا بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہو میں خود جا کر سے معافی مانگ لوں گی امی کیا بول رہی ہیں آپ کیوں سے شرمندہ کرنا چاہتی ہیں وہ مزید اپسٹ ہو جائے گی پیٹا تو تم بتاؤ نا میں کیا کروں میں نے تو اپنے طور سے یہ پورے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ کہیں عمبر جا کے فاران کا دماغ نہ خراب کرے اس کے کان نہ بھرتی رہے اور کہیں فاران مجھ سے ایک گلی شکوے نہ کرے ہاں تم بھی آگئے امی میں آپ سے شکایت کرنی تھوڑی آیا ہوں میں تو آپ کو صرف کلائریفیکیشن دے رہا ہوں آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں آجیب وہ غریب محول بنتا جا رہے میرے گھر کا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں الگ گھر لے لیتا ہوں لیکن آپ تو تب مانی نہیں دیکھ لیں امی ابھی بھی وقت ہے سوچ لیں آپ پوربا آج تمہاری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے نا کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیئے وہ کروانے ہی ہمیں جی مجھے اپائنٹمنٹ کا میسیج بھی آ گیا وہ تمہارے اببو کو تو کہا تھا کہ جلدی آ جائے گا مجھے تو ڈر ہے کہیں بھولنا چاہیں بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے بیٹا کوئی بات نہیں امی میں کیپ کال کر لوں گی خود ہی چلی جاؤں کیا کیپ بھاگل ہو گئی ہو گیا بلکہ آپ بھی گھری رکھیں میں خود ہی چلی جاؤں کیسی باتیں کر لیں میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑوں گی میں جاؤں گی تمہارے ساتھ امی میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں میرے ساتھ کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں بابا ہم مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہا بیٹا بابا آپ کو ارسل بھائی اور موم کو سمجھانا چاہیے تھا اور موم نے تو ویسی سب کچھ بگار دیا ہے بھابی کی شکایت کچھ غلط تو نہیں ہے کتنا امپیریسنگ مومنٹ ہوگا بھابی کے لیے جب بھائی انہیں گھر سے کھیچتے ہوئے لے کے چلے گئے تھے اور وہ منظر جب میں نہیں بھول سکی تو بھابی کیسے بھولا سکتی ہیں اور بابا یہ سب بھولانا اتنا آسان نہیں ہے میں نے یہ بھی احساس دلایا گیا کہ ان کو اگر ہم واپس لائیں گے بھی تو اس لیے کیونکہ ان کا جو ہونے والا بیبی ہے ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو جو ہوا ایسا نہیں ہونے چاہیے اسی لیے میں اسے فوری طور پر واپس لانے کی افرش نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لیے سٹریس فول اور امبیریسنگ ہو جائے گا بیٹا تم اس سے ملتی جلتی رہا کرنا اس کا خیال رکنا افکورس بابا میں بھابی سے ملتی رہوں گی ڈیفینیٹلی ملوں گی اور ہاں بیٹا اور وہ اسے کہنا اب کسی بھی بات کو لے کے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے اور خوش رہ جی بابا اسلام نکل والیکم سلام کیسی آپ کیسی ہوں گی میں تمہاری اس اوچھی حرکت کے بات میں فاران کو نظرے ملانے کے قابل نہیں دی کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی تم وہاں میرے لیے آئی تھی یا اسروا کے لیے آپی میں کیا آپی آپی کر رہے ہو ہے کوئی جواب کیا تمہارے پاس پہلے ہی اسروا کی طلاق کی وجہ سے سب لوگوں نے مجھے کا سروا ٹھہرایا اور تمہاری اس حرکت کے بات وہ لڑکی موت کے موں میں پہنچ گئی اوپر سے ان لوگوں نے یہ کسور بھی میرے سر پر ڈالتی ہے کیا واروگو آپی کیا واروگو وہ ٹھیک تو ہے نا تمہاری وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا برا برطاق کیا کہ اس کا نروس بریکڈاون ہو گیا کتنی دن وہ لڑکی گزار کے آئی ہے اوپر سے وہ علینا وہ تو پہلے ہی میری اتنی بڑی دشمن ہے تم نے بہت غلط کیا اومایر اس کے ساتھ اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہر بات کا تو علینا محاس کھڑا کر دیتی ہے گھر میں مزید برا حالات کرے گی میرے وہ لیکن میں اسے کیا کھوں کسور تو تمہارے آئے نا نہ تم اسروا کو چھوڑتے اور سارے رشتوں میں محبت ہوتی اور وہ علینا وہ علینا بھی میرے گھر میں میری عزت کرتی سلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہو تم ٹھیک ہوں میں آؤ اندر آکے بیٹھو نہیں آنٹی آپ اروا کو بہر بھیجتے ہیں آہاں اروا کو تمہیں بلا لیتی تم بیٹھو میں چائے بنا کے آتی ہے نہیں آنٹی کسی تک اللہ فی ضرورت نہیں آپ اروا کو بھیجتے ہیں آئی اچھا نہیں لگتا چل کے بیٹھو آنٹی پلیز اروا کو بھیجتے ہیں اچھا ٹھیکی اروا ارسل آیا ہے تم سے ملنے کے لیے امی بو بیٹھا صرف بات کرو جاؤ اسے پیار محبت سے پات کرو گھر آیا ہے جاؤ اچھی بچی ہو نا میری جاؤ جاؤ شاپل اسلام علیکم والیکم اسلام یہ تمہارے لیے کیا ہے یہ 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 تمہاری پاکٹ منی ہے کیا پھر تم چھو چاہے سمجھ کر رکھ سکتی ہو مجھے کیوں دے رہے ہیں کیوں دے رہے کیا مطلب کیونکہ تم آج بھی میری بیوی ہو مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو مت رکھو اپنے لیے لیکن اس وقت تم جس کنڈیشن میں ہو تمہیں فریقوینٹ ڈاکٹر سے وزٹ کی ضرورت ہے اچھی میڈیسن اچھی ڈائٹ اور بہت سے ضروریات ہے تم یہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے میری ہونے والی اولاد کی ویل بینگ پر سپنڈ کر رہا ہوں جب تک میرا بچہ تمہارے پاس ہے اس کی ساری ذمہ داری میں خود پوری کروں اور ہاں تمہیں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوں مجھے انفارم کر دے رہا ہوں میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ آپ مجھ پہ دھونس نہیں جما سکتے دھونس نہیں جما رہا تم پر یہ میرا حق ہے اور میری ذمہ داری ویجے سے پورا کرنے سے تم مجھے نہیں روک سکتی آپ میری بہ وہ ارسل آج اروا کی ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ ہے امی کچھ انپورٹنٹ ٹیسٹ لکھ کے دیئے ہیں ڈاکٹر نے تمہارے انکل ابھی تک جی میں سے لے جاتا ہوں اور نیکس ٹائم ہی پلیز آپ مجھے بات آئیے گا ٹھیک ہے میرے آپ کیا انتظار کر رہوں گاڑیوں تو کیا ضرورت ہی آپ کو چھوڑو اپنے جا وہ گاڑی میں انتظار کر رہا ہے تم میری بات نہیں سن رہی ہوں جاؤ چل کے اس آتش میں چاہت کی بارش میں اشک کا میں نے جام پیا تیری لاغی لگن تجھ میں ہوں میں مگن تیرا ہی میں نے نام لیا موسیقی تمہارا فون بج رہا ہے کافی دیر سے موسیقی پتہ ہے تو رسیف کیوں نہیں کر کی خاص کولہ رکھا جس کی کول تو میرے سامنے اٹھانا نہیں چاہے گا اروا کو کول کر رہا ہے ہاں وہ میں کیا آپ کو یہ سب صحیح لگ رہے ہیں جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں صرف اروا کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا اس لئے کول کر رہا تھا اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کو یہاں تک پچھایا کس نے آپ کی وجہ سے اس کی زندگی مسائل میں گری بھی اور میری بھی اگر آپ اس کی زندگی میں انٹرفیر کرنا چھوڑیں تو شاید اس کے شوہر کے ساتھ اس کا ریلیشن ٹھیک ہو جائے یا پھر آپ جانگو چھے فروا اپنا یہ لیکچر نا اپنے پاس رکھو you know why i'm not your student husband ہوں میں تمہارا یہ ہی تو اس ساتھ دلانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ میری شوہر ہیں اور اروا کسی اور کی بی بھی ہے آپ دونے کی بیچ میں آپ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ گناہ ہوگا بی وفائی ہوگا موسیقی 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 جی آنٹی ارسل وہ میں اروا کو پال کر ہی ہوں لیکن وہ رسیب نہیں کر رہی اپنے فائل تو وہ یہیں پھول گئی ہے اگر تم لوگ کو وہاں ضرورت ثوی تو پھر یہ ایکچلی آنٹی فائل کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل ریکارڈز ہوتے ہیں ان کے پاس تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ دور نہیں گئے ہو تو پک کر لو پھر سے ایکچلی میرا خیال ہے پک کر لیتا ہے ہم لوگ قریب ہی ہے ہوکے خدا ہوکے کیوں میں اروا کیلئے اتنا نیکیٹیف ہوتا جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں ارے امبر یہ تم ہر بات امیر کے کانوں تب کیوں پہنچا دیتی ہو میں نے اس سے چھپایا کہ اسے کچھ پتا نہ لگے اور تم نے سب کچھ آکے بتا دیا اروا کے بارے میں اچھا اس کا مطبع کہ آپ چاہتی ہیں کہ اس کو اپنی گلتی کا احساس بھی نہ دلایا جائے بس ایسے ہی رہ جائیں ساری باتیں جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے آپ کو جیسے معلوم نہیں ہے زلیل ہو رہی ہوں میں اپنے سسرال میں یہ زلت تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائیے تازور دے رہی تھی امیر کو شادی میں آنے کے لیے کہ جیسے اگر امیر نہیں آئے گا تو حارم کا نکہ نہیں ہوگا اسی نے نکہ پڑھوانا ہے حد ہوگئی بلا بلا کے بلا بلا کے آؤ یہ دن دکھا دیا تم نے آج حد کرتی ہیں آپ پیسے یہ بھی آپ نے میرا ہی گناہ بنا دیا اگر میں اس کو نہ بلاتی تو میرے سسرال میں میری بیزتی ہوتی نا کہ کلوتا بھائی ہے وہ بھی مونی رگاتا بہن کو اور اب اگر وہ آ گیا ہے تو وہ بھی سارا مدہ آپ نے میرے پر ڈال دیا مدہ تو نصیب خرام ہر طرح سے سزا صرف مجھے مل رہی ہے کچھ بھی کرلوں کتہ بھی کرلوں کبھی کریڈٹ نہیں ملتا ہر کوئی مجھے ہی برا بولتا ہے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے اسی لئے میرے زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور نقصان میں علیدہ اٹھا رہی ہے دیکھو یہ زبر کا نقصان اور کیا بتاؤں تمہیں لیکن تم نے اچھا نہیں کیا تمہیں یہ سب امیر کو نہیں بتانا چاہیے امی پلیس چھوڑ دے آم ڈاکٹر کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکوشن ہوئی ہے میری اس میں بتایا کہ ماشاءاللہ بے بی بلکل ہیلڈی اور پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے کچھ ملٹی ویٹمین سجیست کیا اور کہے کہ ڈائیٹ تر خاص خیال رکھنا ہو باکی ایوریتھنگ ویل بی آل رائی جی آم آئی تنگ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی بتاو کیا کھانے کا مون نہیں مجھے نہیں ہے بھوکا بس مجھے گھر دراب کر اور بھائی نو ابھی ڈینر کا ٹائم تو نہیں ہوئے لیکن لیز ارسل میں بہت تھک گئی ہو مجھے ایک ہر ڈراب کروں مطاز مجھے گرمہ نہیں آئی ابھی تک پتہ نہیں بہت دیر ہو گئی ابھی تک تو ان دونوں کو آ جانا چاہیے تھا ٹرافیک کا حال تو تم جانتی ہو بھوڑی بہت دیر ضرور لگ جائے گی او مگر مگر کیا بس دل میں یوں ہی خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے ارسل اسے ہمیں ساتھ گھر لے گیا ہوگا اس نے اربا کو بنا لیا خام خیالی ہے تمہاری اللہ کرے ایسا ہی ہو سل بیٹا کیسے ہو میں ٹھیک ہوں کر ابو کیسا ہے وہ بھی بہت ہے اربا یہ اربا کیلئے کچھ میڈیسنز اور فروز ہے اچھے بیٹا آو سل بیٹا نہیں انکل میں چلتا ہوں مجھے چاہتے ہیں ایسی بھی کیا چلتی ہے بیٹا ایک کپ چاہے کا تو پی کے جاؤ اچھلی یہ بہت ضروری کام ہے اور ہونڈی لیٹ بھی ہو گیا مجھے چاہتے ہیں اچھا ٹھیکی کیا اور نہ کیا ابو فسلام کیا خدا اس بچے پر صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی حق ہے اور بھائو اور اگر تمہاری زد میں اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو میں بروہ پھر اچھلو کھانا کھالا بھوک نہیں ہے لگے گی تو کھال ہوں گی خود ہی اچھا مجھے یہ تو بتا پھر ڈاکٹر نے کیا کہا ریپورٹس چیک کی ہیں اس نے سب ٹھیک ہے نا ارسن سے پوچھ لیتی نا ارسن سے؟ ارسن سے میں کس طرح پوچھ دی بیٹا وہ تو کھڑے کھڑے چلا گیا میں نے اسے کہا بھی کہ کھانا کھاکی جائے لیکن وہ تو رکا ہی نہیں اس نے کہا کہ اسے بہت سے کام کرنے بیچارہ سارا وقت کام کرتا رہتا ہے اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا اپنی مرضی سے کرتے ہیں کسی نے ان پر مسلط نہیں کیا دیکھو میں تو اروا میں امی پلیس آپ نے آج بلکل اچھا نہیں کیا امی میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اس کا بھی بچہ اس کی رسپانسیبلیٹی ہے مجھے کسی پہ بوجھ نہیں بننا نہ تو میں اتنی بے بس ہوں اور نہ ہی کسی کے سہارے کی محتاج میں خود ڈاکٹر کے پاس جا سکتی تھی آپ نے بلا وجہ ارسل کو انوالو کیا سہارا اگر غیروں سے ملے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ بے بس ہے لیکن اگر وہی سہارا اپنے دے تو وہ بے بسی نہیں مان ہوتا ہے مان؟ مان تو تا بھوتا جب وہ میرے لیے یہاں آتے ہیں امی وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے یہاں آئے جانتے ہیں وہ وہاں بھی ڈاکٹر سے مسلسل صرف اسی کے بارے میں سوالات کرے صرف اسی کی وجہ سے مجھ پر یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں ارسل کہاں سے آ رہے ہو تم تمہارے بابا بتایتے کہ تم تو شام سے یہ آفیس سے نکل چکے تھے میں اروا کے پاس گیا تھا ہوں کس لیے کچھ کام تھا اور کیا کان تھا جو تم اسے چھپا رہے ہو چھپا نہیں رہا بتانا بھی تو نہیں چاہ رہے ہو تو اروا کو اس کی پاکٹ میں نہیں دینے گیا تھا اور اس کو یہ کہنے گیا تھا کہ اس کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ میری ریسپونسیبلیٹی ہے کہاں سے بھی چیز کی ضرورت ہے کہاں سے بھی چیز کی ضرورت ہے اس بات پر تو اس کو اعتراض نہیں ہوا ہوگا اپنا حق سمجھ کے رکھ لیا ہوگا لیکن گھر واپس آنے میں اس کی انا آڑے آ جاتی ہے نہیں موم اس نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد تم کہا تھے اپوائنٹمنٹ تھا اس کا ڈاکٹر کے باس لے کر گیا تھا اسے ارسل تم موم پلیز مجھے اب دھوا ریسٹ کرنے دے میں میں ہماری بہت رکھ گیا اچھا سنو ارسل ارسل آ گیا جی لیکن موڈ سخت خلاب ہے اس کا کیوں آپ کیا ہوا ارسل کے پاس سے آ رہا ہے اس کی منتی کر کے اور توہر پاکٹ منی دے کر اور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کروا کر آ رہا ہے ہرے کم از کم دو چار دن اس اس کے حال پر چھوڑتا تو اس لڑکی کا دماغ ٹکانے آ جاتا اُلٹا اس کے نقرے اٹھا رہا ہے میں اچھی طرح سمجھ گئے وہ کیا چاہ رہی ہے غصنفر وہ صرف ارسل کو نہیں ہم سب کو بلیک میل کر رہی ہے فہمیدہ بیگم آپ بہت سونجدار ہو گئی ہیں ہر بات کا غلط مطلب بخوبی اپنے حساب سے نکال لیتی ہے غصنفر آپ ارسل اور اروہ کی معاملات میں میرا خیال ہے آپ اپنا دماغ مت لڑائیں اپنی اینرجی کسی بہتر کام میں استعمال کر لیں ارسل کو اپنے معاملات خود ہینڈل کر لیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اروہ اس کو ضلیل کرے ہاں اپنے گھر بلا کے نقرے اٹھوائے غصنفر مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ارسل اپنی ذمہ داری نبھائی بھلے اروہ کا خیال رکھے لیکن وہاں کیوں اروہ یہاں کیوں نہیں آ رہی وہ کیوں زد پیڑی ہوئی ہے وہ آ جائے گی وہ کونسا کسی غیر کے پاس ہے جس طرح یہ اس کا گھر ہے اسی طرح وہ بھی اسی کا گھر ہے واہ 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 غصنفر صاحب کمال کرتے ہیں آپ کل تک آپ ارسل کو الزام دے رہے تھے کہ اس نے اروہ کو اس کے گھر کیوں بھیجا اور آج آپ کے لئے وہ گھر اور یہ گھر یہ ایک ہو گئے وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں ارسل نے اس سے میں بہت غلط کیا ہے یہ اسی کا فیصلہ ہے جس کی بدولت دو خاندان پریشانی فیس کر رہے ہیں سزا تو بھگتنی ہوگی نا کرے کوئی اور بھگتے ارسل جو خصور ارسل کا ہے اس کی سزا تو اسے بھگتنی ہوگی باقی غروہ یہاں رہے یا اپنے باپ کی گھر رہے ارسل کی ذمہ داری ہے وہ اس کی بیوی ہے اس کی ضروریات اور ذمہ داریاں وہ پھوری کرے گا آپ اسے مت رکیں ارے میں کونسا رکتی ہوں بڑا وہ میری سنتا ہے کرتا ہمیشہ اپنی منمانی ہے نا وہ یا مجھے داریاں اور چیز مجھے داریاں ارسل کی طرف کیونکہ ہم نے کچن کا سارا کام کر لیا ہے کیا مطلب بیٹا کھانا تو کھالا ہو بھوک نہیں لگ رہی ہے میرا بچہ ہے اسی حالت میں بھوکے نہیں رہتے دل نہیں کر رہا ہے آپ لوگ کھائیں اومین جی امی تمہاری وجہ سے اس نے کھانا نہیں کھایا میری وجہ سے ہاں تمہاری وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا رہی میں نے کیا کیا ہے تم جس طرح عروہ کا نام سن کر بے چین ہو جاتے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو نا وہ فروا سے چھپا ہوا نہیں ہے بس کر دو دیکھو مجھے فروا کی پروا نہیں ہے مجھے تمہاری فروا ہے اور تمہاری اولاد کی پروا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے فروا کے ساتھ ایک تو یہ امبر بھینا جب آتی ہے کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے مجھے 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 عرصن مجھے க inglés لے نا مجھے مجھے موسیقی فروا تمہاری نرازگی مجھ سے تو پھر کھانے پہ غصہ کیوں نکال رہی نہ ہی میں نراز ہوں میں اور نہ ہی میں کوئی غصہ نکال رہی ہوں میری طریعت واقعی میں خراب ہے اور میرا کھانے کو دل نہیں کرنا اب میرے کو فکر ہے تمہاری اور آپ کو صحیح ہے میں بھی فکر مند ہوں اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارا خیال رکھ سکتے دیکھیں ہوں میں مانا کہ آپ محبت نہیں کرتے لیکن میرے ساتھ ہی نائنصافی تو نہیں کریں آپ جانتے نہیں کہ میں کتنی ہٹ ہوتی ہوں جب آپ اور اگر میرا بس چلے تو میں ایک دن بھی کیان نہیں رہوں لیکن میں کروں کیا میری میری امی بعض وقت رشتے آپ سے صرف پیسلے کرنے کا حق نہیں بلکہ آپ کی انا مانگ لیتے ہیں عزت نفس مانگ لیتے ہیں میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا فروا تم مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہو حالانکہ تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ میں اروہ کو اپنے دل سے پوری طرح سے نہیں نکال سکتا وہ میری پہلی محبت ہے اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی میرے دل میں اس کی طرح کی جگہ نہیں بنا سکتا تم بہت اچھی ہو فروا میری لیے بہت اہم لیکن بس بروہ نہیں ہو تو کیوں چھوڑا تھا آپ نے اسے غلطی کی تھی اور اس کی سزا میں آج تک بھکت رہا وہ خوش رہتی ہے آباد رہتی تو بھول جاتا اس سے خوشش بھی کر رہا تھا وہ وہ بچاری کہیں تکلیف میں کہ تم ان کے سال میں ہوگی اور تم اپنے بارے میں سوچ رہی ہو ایک بات پوچھو آپ سے اومیر کیا آپ کو لگتا ہے آج تک اسی طرح اور وہ آپ کے بارے میں سوچتی ہوگی یا پھر ایسی ہی فیلنگز رکھتی ہوگی ایک طرفا چاہت ہو تو کیسے راہت ہو بڑھنے لگے پھر دل کا جنوب تجھ کو جو پالوں میں اپنا بانا لوں میں کاش ملے پھر دھوڑا سکون پتانی کیا چاہتا ہے مجھے برپاد تو کر چکے اب بھی کوئی حسرت باقی ہے جو یہ میری جان نہیں چھوڑا سونا 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 پناہ تو میری سر میں بہت درد ہے پلیز آم سواری بھا بھی لیکن میں آپ کی لئے چاہی نی بنایا کیونکہ آپ کو مجھ پلزام لگا دیں گی کہ میں نے چاہی نی بلکے زہر بنایا تو بہتے ہی ہوگا خود جاگا کیونکہ باتتا میز ہو تم زبان دیکھی ہے اکتی لمبی ہے کیونکہ جگنا کریی ہے میری اتنی مجال کہ میں آپ کی چہیتی بہو کو کچھ کہ دوں صرف اتنا بولا تھا میں نے کہ میرے سر میں درد ہو رہا مجھے چائے بنا دو آگے سے مجھے چائے میں چینی کی جگہ زہر دینے کی دھمکی دے رہی ہے یہ لڑکی علینا آنٹی تو انہوں سے مشورہ دے گی کہ اگر ان کے سر میں درد ہے تو سردرد کی دوا لے نا میں سے ماں کو ایک بات بتاؤ میرے پاس سردرد کی دوا ہے لیکن میں نے دوں گی کیونکہ یہ بولیں گی کہ میں نے ان کو سردرد کی دوا نہیں دی بلکہ چوہے مار دوائی دیا جیسے ابھی ابھی انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں ان کو چائے میں چینی کی جگہ زہر ملانے کی دھمکی دے رہی ہے تو آنٹی آپ کے پاس دوا ہے تو آپ دے دیں اور پلیز مجھے سماؤنے سے دی رکھیں کیا کیا سرورت تھی اس سے چائے کی فرمائش کرنے کی اری جب تم دولوں میں نہیں بنتی ہے لڑائی جھگڑا رہتے ہیں تو مد بات کیا کرو نا ایک گوسیے سے چائے پیمی ہے میں بنا دیتی ہے اس گھر میں تو دل چلتا رہتا ہے آپ کے ہاتھ کی چائے پیوں گی نا تو کلے جا جالے گا میرا کیا اچھا اچھا رشتہ ہے لڑکا کیا کرتے اچھے کام کیجی آپ پلیز مجھے ساری ڈیٹیلز جو ہے اور پچچر کے ساتھ جو ہے واتس اپ پہ بھیج لیجیے ہاں ضرور ضرور بہت بہت یہ اچھی خبر ہے یہ تو اچھا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی بس جل سے جل دیجی آپ مجھے تھانکیو اللہ پیس اچھے میں تم سے کچھ کیانا چاہتی اچھے میں تم سے کچھ کیانا چاہتی اچھے میں نے کسم سے کچھ نہیں کیا میں نے تو صرف چھکڑا آوائیڈ کرنے کے لئے امبر بھابی کو مانا کیا تھا اچھے میں جانتی ہوں اگر میں نے چائے بنا دیتی تو اس بات پر مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگاتی اچھے پیتا ہے اچھے پیتا ہے میں جان دیوں تم نے کچھ نہیں کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن امبر کی ذہنیت کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ اس قسم کی ہے کہ کسی میڈیسن کو بھی نا وہ جو امار دوا کہہ سکتی ہے بس پیٹا مجھے ماف کر دینا میں میں برا لگ رہا ہے آنٹی آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی ہیں آپ مجھے ڈانڈ سکتی ہیں اور آنٹی آپ کی ڈانڈ کا مجھے بلکل بھی برا نہیں لگا برا تو تم نے منایا تھا اس لیے حاروم سے تمہیں نہیں نہیں آنٹی آپ مجھے غلط مت سمجھیں میں نے حاروم سے کوئی شکایت نہیں کی میں نے تو بس اسے اس موضوع پر بات کی تھی اسے سچائی بتائی تھی اور یہ کہتا کہ آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں آنٹی میں جانتی ہوں اب امبر بھاوی کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے تو یہ سب سے برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کب کس کو کیا کہہ دیتی ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ایسے آنٹی میں تو آپ کے حوصلے اور حمد کی دعا دیتی ہوں میں تو ابھی اسے فیڈ اپ ہو گئی ہوں بیڈا ماں ہو نا ماں کو بہت حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے تم بھی تھوڑا سا برداشت کر لو حوصلہ رکھ لو اس کی باتوں کو آئی گئی کر دیا کرو مجھے پنے دونوں بیٹوں کی خوشی بہت عزیزہ بیٹا میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ان سے الگ نہیں رہنا چاہتی اس لئے کوئی بھی بات ہو تو اس کو آئی گئی کر دیا کرو میری خاتھ ہے جی آنٹی جی تیرا بیٹا چیز تو ملتی نہیں ہے کیا ڈھونی ہو امر زہر کیوں بھی تینہی خوشتا ہے اگر سد میں درد ہو تو دبہ کھاؤا آپ لوگ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں یہ کیوں نہیں بولتے کہ کھال ہو نا زہر دیکھو اگر تم سب کے ساتھ مل جل کر رہو گی تو تمہارے ساتھ بھی سب بلکل ٹھیک رہیں گے یہ کیا آپ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھیں آپ جائیں اللہ میں تو بھولی کیتے رکھے چیک کرتے ہیں میرے کام کے میاں یا بس اہمی فراؤڈی ہیں